اس سے پہلے موڈیول کے اندر بھی ہم نے biological species concept کے بارے میں دیکھا اسی کو ہم continue کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ biological species concept کے مطابق ایک جو species ہے اس کے تمام جو members ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں آپ اس میں interbreed کر سکتے ہیں اور fertile ausprings پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک species کے جو members ہوتے ہیں وہ ecological unit بناتے ہیں وہ reproductive unit بناتے ہیں اسی طریقے سے ایک species کے جو members ہیں وہ genetic unit بناتے ہیں biological species concept جو ہے مائر نے propose کیا اور مائر کو ہم 20th century کا Darwin کہتے ہیں biological species concept جتنے بھی species concept ہیں اس میں جو سب سے زیادہ widely accepted جو concept ہے وہ biological species concept ہی ہے ڈوبزانسکی اور ہینسن جو کہ بہت مشہور taxonomist ہیں انہوں نے بھی biological species کی concept کی جو definition ہے اس کو accept کیا اور اس definition کو accept کرنے کی دو reasons تھی پہلی reason یہ ہے کیونکہ اس میں gene pool کی بات ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ reproductive isolation کی بات ہوتی ہے اس کے اندر gene pool کے بارے بھی ہم نے کہا کہ gene pool کیا ہے یہ sum total of genes which are present in a reproductive population کیونکہ اس concept کے مطابق ایک species کے جو members ہوتے ہیں وہ ایک protected gene pool بناتے ہیں اور ان کے جو genes ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ان کے members ہیں کیونکہ وہ آپس میں interpret کرتے ہیں وہ آپس میں ہی exchange کرتے ہیں کسے دوسرے کے ساتھ exchange نہیں کرتے اس وجہ سے یہ protected gene pool ہے دوسری reason reproductive isolation biological species concept کے مطابق ایک species کے جو members ہوتے ہیں they are reproductively isolated from other species اس کا مطلب یہ ہے کہ اس concept کے مطابق ایک جو species ہے اس کے member آپس میں تو interpret کر سکتے ہیں لیکن کسی دوسری species کے ساتھ interpret نہیں کر سکتے اس سلائٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پہلے mule کا ذکر ہے mule basically female horse اور male donkey کے cross سے بنتا ہے اسی طریقے سے ہائے نہیں یہ female donkey اور male horse کے cross سے بنتا ہے اگر natural habitat کے اندر natural conditions کے اندر یہ cross کروائے جائیں تو اس سے جو offspring پروڈیوس ہوتے ہیں وہ sterile ہوتے ہیں وہ next generation پیدا نہیں کر سکتے جبکہ biological species concept کے لیے ضروری ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک جو species کے member ہیں وہ آپس میں interbreed بھی کریں اور fertile offspring پیدا کریں اب جب different species کے member آپس میں breed کرتے ہیں تو اس سے fertile offspring کیوں پیدا نہیں ہوتے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں horse اس کے اندر total number of chromosome 64 ہے جبکہ donkey کے اندر chromosome کی داداد 62 ہے جب ان کے اندر gametes کی formation ہوتی ہے تو horse کے اندر جب gametes بنتے ہیں کیونکہ gametes میوسیس کے نتیجے میں بنتے ہیں اور میوسیس کے نتیجے میں جو chromosome number ہے وہ reduce ہو کے half ہو جاتا ہے اس وجہ سے جب gametes بنیں گے جب horse کے اندر gametes بنیں گے تو اس کے اندر chromosome کی تعداد 32 ہوگی اور horse کے اندر یہ chromosome کی تعداد gametes میں 31 رہ جائے گی اب جب یہ دو gametes آپ پس ملیں گے فرنٹنائزیشن ہوگی تو total number جو chromosome کا ہوگا وہ 63 ہے اب 63 جب chromosome ہوں گے تو اس میں ایک chromosome ایسر ہوگا جو انپیرڈ ہوگا یہ جو انپیرڈ chromosome ہے بیسیکلی یہ وجہ ہے اینیملز کے شرائل ہونے کی یعنی جب دو different species آپس میں combine کرتی ہیں تو اس میں یہ مول یا ہائنی یہ کیوں sterile ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک unpaired chromosome موجود رہتا ہے تو یہاں پہ دو species کے ممبر نے آپس میں interbreed کیا آسمانی پروڈیوس ہوئے لیکن وہ fertile نہیں ہے اس وجہ سے مول اور ہائنی اس کو کنسپٹ کے مطابق ہم species کا درجہ نہیں دے سکتے موسیقی